ناظرین آج کی ویڈیو میں ملکی سیاسی صورتحال سے مطالق تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا تیشدہ دورہ جو ملتوی کیا ہے اس کے پیچھے کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتے ہیں اور کیا پاکستان سعودی تعلقات پہلے جیسے بہتر ہیں یا ان میں اب اتار چڑھا ہوا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا چیف جسٹس آف پاکستان متحرک ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ججز سے بھی مشاورت کی ہے اس مطالق بھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا اور عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے بٹن کو دبائے تاکہ آپ کو ویڈیوز فوراں ملتی رہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان عمد عطابندیال کے ضمیر پہ پاکستانی قوم پچھلے آٹھ مہینوں سے دستک دیتے رہے ہیں لیکن ان کا ضمیر بالاخر جاگ گیا ہے اور وہ متحرک ہوئے ہیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے اپنے ساتھی ججز سے مشاورت کی ہے اور جو تحقیقاتی کمیشن کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے ان کو عرشد شریف قتل کیس میں اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیس میں تحقیقاتی کمیشن منانے کے لیے استداء کی تھی تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے ساتھی ججز سے مشاورت کی ہے ان میں ابھی مشاورت کا جو دور ہے وہ شروع ہے اور چیف جسٹس صاحب جو کل ہفتہ شروع ہونے والا ہے اس میں پیر والے دن وہ جسٹس قاضی فائزیسہ اور جسٹس آئیشہ صاحبہ سے وہ مشاورت کریں گے اور اس کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے جو تحقیقاتی کمیشن ہے وہ کس طرح کن ٹی او آرز پہ قائم کیا جائے اس کے بارے میں آنے والے ہفتے میں کوئی اہم خبر آ سکتا ہے اور ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن تشکیل دی جا سکتی ہے اس کے بعد سعودی ولی عید نے پاکستان کا دورہ ملتوی کیا ہے دیکھیں یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ سیدھا سادھا نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے اور حکومتی جو سٹیٹمنٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آفیشل سٹیٹمنٹ جاری ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اب اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے تو اس وجہ سے سعودی ولی عید نے اپنا پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا ہے دوسری طرف ان کے اپنے وزراء کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے اور کبھی بھی سعودی ولی عید نے پاکستان کا دورہ کنفرم نہیں کیا تھا نہ اس کی تاریخ کنفرم تھی یہ تو ویسے ہی میڈیا پہ خبریں چلائی گئی تھی لیکن حقائق اس کے برعکس ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے منشن کیا تھا اور بتایا تھا کہ مبینہ طور پہ سعودی سفارتکار اور سعودی ولی عید نے پاکستان کو پیغام پہنچائے کہ آپ جو ایک تائناتی کر رہے ہیں اہم اس تائناتی میں سعودی مرضی شامل کریں اور جو بندہ آپ لگانا چاہتے اس بندے کو سعودی تسلیم نہیں کرے گا اگر آپ سعودی آپ کو جو بیل آؤٹ پیکج دینے لگا تھا 21 نویمبر کو مبینہ طور پہ جو دورہ تھا سعودی ولی عید کا اس میں سعودی ولی عید محمد بن سلمان پاکستان کو بڑے پیکجز دینے والے تھے اور پاکستان کو بیل آؤٹ پیکجز بھی دینے لگے تھے کیونکہ پاکستان میں اس وقت ڈالرز کی کمی اور پاکستان نے جو کرزے لیے ہے ان کی جو اب ادائی کی ہے وہ آنے والے جون کے مہینے میں ہوگی اور اس کے لیے پاکستان کے پاس اس وقت ڈالرز کی کمی ہے تو سعودی پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا لیکن انہوں نے شرط رکھا ہے اب اس شرط تک جو ہے تو وہ دورہ ملتوی ہوا ہے کہ آپ نئی تائناتی کر دے اس کے بعد میں پاکستان کا جو دورہ ہے وہ کروں گا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آنے والے وقت میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو عمران خان کا حقیقی ازادی مارچ ہے وہ آج کھاریا پہنچا اور عمران خان نے دعا دار خطاب کی اور ان کا جو نیچرل سٹائل ہے اسی میں انہوں نے اپنا خطاب کیا ہے انہوں نے دیکھیں پاکستان میں اس وقت وہ اپنے حقیقی ازادی کے لیے ایک سائٹ پہ کھیلے کھڑے ہیں دوسری طرف تیرہ جماعتیں ہیں اور جو تیرہ جماعتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ عمران خان نے سیاسی عدم استحکام بنایا ہوا ہے اس ملک میں اور سعودی ولی عید پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے جو عمران خان نے چین کا دورہ کرنا تھا چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا دوزار چودہ میں وہ بھی درنے کی وجہ سے منسوخ ہوا تھا اور اب سعودی ولی عید کا دورہ بھی اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے منسوخ ہوا ہے تو دیکھیں عمران خان اکھیلے پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے اور آپ تیرہ جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ کے سیاسی استحکام پیدا نہیں کر پا رہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ عوام کس سائٹ کڑی ہے عوام نے استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے اور عوام دوسری سائٹ پہ ایک بندہ جو اکھیلے کھڑا ہے اس کے ساتھ کڑی ہے تو آپ کو عوام کو دیکھنا چاہیے اور عوام کا اس وقت جو ایک میجورٹی کا کیونکہ گیلپ نے بھی اپنا سروے جاری کیا ہے ان کے جو ڈیمانڈ ہے وہ الیکشن ہے اپنے الیکشن ناؤنز کرے تاکہ ملک میں استحکام آجائے اور ملک میں استحکام ہوگا تو پاکستان کی معیشت آگے کی طرف بڑھے گی آپ دیکھیں پاکستان پہ جو غیر ملکی پاکستانی تھے اورسیس پاکستانی وہ انہوں نے اپنے جو ریمیٹنسز بیچتے تھے وہ کم کر دیا ہے تو اس وقت ہر طرف سے مشکل حالات حکومت کے لیے چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں حکومت کیا سلیوشنز نکالتی ہے آنے والے وقت میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیٹیو خبریں ملی ہوں گی شکریہ